اسلام علیکم ناظرین عوامی تراظروں کے نئے بیلوگ کے ساتھ میں ہوں خاند بھٹی آج ہم بات کریں گے چینمن پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور کے حلقہ این اے ایک سوٹھائیس سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلہ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ این اے ایک سوٹھائیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گھڑ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا یہاں بہت زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ایک جو ہے وہ حیران کو صورتحال ہے یہ سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بلاور بھٹو صداری صاحب نے اگر اتنے عرصے کے بعد لاہور سے الیکشن لڑنا تھا بھٹو فیملی کے کسی فرد نے تو اس کے لیے ایسا حلقہ کیوں نہیں چنا گیا کہ جہاں پہلے سے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بیس پچیس ہزار تیس ہزار ووٹ بینک ہو لاہور میں اور وہ وہاں پہ اگر حصہ لیں تو پھر ان کی وجہ سے وہ اس ووٹ بینک میں اضافہ ہو اگر وہ دوسرے نہیں تو کم از کم تیسرے نمبر پہ تو آئیں تو یہ جو حلقہ ہے یہ کیا ہے یہاں کون کون جیتا رہا ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ہے عوامی تناظر اس کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں محضب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف یہ جب خبر سامنے آئی تو یہ مجھے خود اس خبر پہ حیرت ہوئی کہ بلاول بھٹو زداری صاحب نے جو چیئرمین ہے پاکسر پیپس پارٹی کے نوجوان چیئرمین بہت متحرک چیئرمین انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لائکانا اور لائکانا اور لائکانا کی سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ دونوں پاکسر پیپس پارٹی کے گھر رہے ہیں آج سے نہیں اندیس سو ستر سے پچھلا الیکشن بلاول بھٹو زداری صاحب ہارے تھے لیاری سے لیکن اس الیکشن کے حوالے سے بھی بہت سے شکوک و شبہات ہیں تو پاکسر پیپس پارٹی اندیس سو ستر سے لے کے آج تک لائکانے کی جو قومی اسیمبلی کی نشستہ وہ کبھی نہیں ہاری لیاری میں بھی اندیس ستر سے لے کے دوہزار تیرہ تک پاکسر پیپس پارٹی نے راج کیا وہ نہیں ہارے اس حلقے میں تو یہ جو لاہور کا حلقہ ہے اندیس سو اٹھائیس جب اس کی خبر سامنے آئی تو یہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات تھی کیونکہ یہ حلقہ پاکسر پیپس پارٹی کا کبھی مضبوط گرڈ نہیں رہا یہاں پیپس پارٹی کا بہت زیادہ ووٹ نہیں رہا یہاں سے انیس سو اٹھاسی میں پاکسر پیپس پارٹی کے خواجہ احمد تارک رہیم جو کہ وکیل بھی ہے سینر وکیل ہے سپریم کورڈ کے وہ پاکسر پیپس پارٹی کا ٹکٹ پہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے اس کے بعد سے لے کہ آج تک پاکسر پیپس پارٹی اس حلقے سے قاویاب نہیں ہو سکی اور بتدریج آہستہ آہستہ اس کا جو ووٹ بیک تھا وہ بیچے کی طرف آتا گیا اس کا ووٹ بیک جو ہے وہ پہلے پینتیس چالیس ہزار ہوتا تھا اس وقت تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بیس پچیس ہزار پہ آیا پھر بیس پچیس ہزار سے پندرہ ہزار پھر دس ہزار پھر پانچ ہزار تو آخری جو دو الیکشن ہے جو یہاں پہ مسلمی قنون بھی آ رہی تھی اور تحریکہ ساتھ جیتی تھی یہاں سے اس حلقے سے جو کہہنے ایک سو چھبیس تھا پہلے تو اس حلقے میں پاکسر پیپس پارٹی کے جو بیدوار تھے اس نے کوئی تین ہزار چار پانچ سو ووٹ لیے تھے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں سے پاکسر پیپس پارٹی کو بحث ستائی سو ووٹ یہاں سے ملے تھے پیپس پارٹی کے بیدوار کو تو آپ اسے ادازہ لگا سکتے ہیں کہ پارٹی کا یہاں پہ ووٹ بینک جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اب یہ دو حوالوں سے خبریں ایک تو یہ آ رہی ہے کہ بلاول بٹوزہ داری جو ہے وہ ان کو یہ امید ہے یا پارٹی کے جو جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اینڈے ایک سو اٹھائی سے الیکشن لڑیں تو انہوں نے شاید یہ سوچا کہ کیونکہ اب تحریکی انصاف کمزور ہے اور تحریکی انصاف کا جو ووٹر ہے جو پاکسر پاکسر پیپس پارٹی کا بھی اس میں سے بڑا حصہ پاکسر پیپس پارٹی کے ووٹرز کا ہے تو اگر بلاول بٹو خود الیکشن لڑیں گے تو پاکسر پیپس پارٹی ان کو واپس جا ہے وہ کھینچ کلا سکتی ہے پیپس پارٹی کو لاہور میں ایک ریوائیب کر سکتی ہے اس الیکشن کے بین کی بنیاد پہ اور کارکنوں کو جو پرانے کارکن تھے جو بایوس تھے ان کو متحرک کر سکتی ہے پاکسر پیپس پارٹی دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں اکلیتوں کا ووٹ ہے نشات کالونی کے ساتھ مریم کالونی ہے جہاں پہ اسائی بلادری جو ہے وہ اس کی کافی زیادہ بڑی تعداد ہے وہاں پاکسر پیپس پارٹی کے رہنما ہے اکلیتی ونگ کے ایڈورٹ سوترا وہ جو ہیں وہاں پہ ان کا ایک اثر و سوخ ہے انہوں نے تین ہزار سیوپر ووٹ لیا تھا جبکہ ٹوربین بوڈ کے الیکشن ہوئے اس حلقے سے اس ووٹ سے تو ان کا ایک وہاں انفلنس ہے تو محض کیا اس بنیاد پہ بلاول بٹو زنداری صاحب سے اتنا بڑا فیصلہ کروا دیا گیا ہے اس حلقے کے حوالے سے کہ جو پاکسر پیپس پارٹی کا مضبوط کرنی ہے مثلا دوہزار تیرہ میں یہاں سے شفقت محمود جیتے تھے کوئی پانچ سی ہزار ووٹ کا فرق تھا مسلم لیگ نون کا اور ان کا اتنا ہی فرق تھا تقریباً کم و بیش دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا تھے شفقت محمود صاحب نے اور اتنے ایک لاکھ دو ہزار کے قریب ووٹ لیا تھے تحریک پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس کے مقابلے میں پاکستان پیپس پارٹی کا محض کوئی چھبی ستائیسو ووٹ تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گیپ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا فاصل ہے اور پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ کس حد تک یہاں پہ ایک مضبوط اور ایک بڑی سٹرونگ قسم کی جو کیمپین ہے اور یہ بائی الیکشن نہیں ہے کسی ہلکے کا کہ آپ پوری پارٹی کو وہاں جھوگ دے کے بلا کے ہر کسی نے اپنا اپنا الیکشن لڑنا ہے تو جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو اس میں یہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہلکہ کیوں چنا گیا مثلا لاہور میں دو تین ہلکے ایسے ہیں جہاں پاکستان پیپس پارٹی کے سے زیادہ ووٹ بینک ہے سمیدہ خالد گھرکی صاحبہ کا ہلکہ ہے جہاں پچیس تیس ہزار جو ووٹ ہے وہ موجود ہے اسی طرح سے این اے ایک سو ستائیس ہے جو پہلے این اے ایک سو تیس تھا ٹاؤنشپ کا ہلک ہے وہاں بھی پاکستان پیپس پارٹی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے وہاں متحرک کیا جائے سکتا ہے پارٹی کے ورکس کو وہاں پہ ورکے کلاس کے ایریاز بھی ہیں تو وہاں پہ اگر زہو لگاتی پاکستان پیپس پارٹی تو اچھا وہاں سے ووٹ لے سکتی تھی اور پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ لاہور میں اپنے قدم دوبارہ سے جمع سکتی تھی اب جو نیچے سوائی اسمبلی کے ابھی دوار ہیں وہ دونوں پیسے والے لوگ ہیں دونوں پاکستان پیپس پارٹی سے دونوں کا درینہ تعلق ہے ایک تو بھی اب اسمار حیمان ہے جو پیپس پارٹی لاہور کے سابق صدر ہیں وہ لاہور جمخانہ کے بھی صدر ہیں کئی دفعہ اور لاہور شہر کا جانب پہچانا نام ہے ارائیم برادری سے ان کا تعلق ہے اور فارماسوٹیکل کے بزنس سے بابستہ ہے اور کافی باثر شخصیت ہے وہ لاہور کی تو وہ ہے ایک ہلکے میں وہ لڑے کے سوائی اسمبلی اور دوسرے ہلکے میں حافظ بھئیو دین ہے جو ضرور شہر سے بھی لیکشن لڑتے رہے ہیں ان کی رہائش گلبرگ میں ہیں تو ان کو چُنا گیا ہے یہ دونوں پیسے والے لوگ کے پیسہ بہت زیادہ لگا سکتے ہیں یہ الیکشن کپین میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو الیکشن کپین ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا آپ پھر ووٹ کے ذریعے جو نوٹ ہے اس کے ذریعے سے ووٹ لے گئے یا وہاں سے لوگوں سے ووٹ خریدے گئے تو یہ وہ معاملہ ہے یہ دونوں بہت اچھے اپیدوار ہیں بیاں بزبار احمان جو ہے جو صاحب کا حلقہ ہوتا تھا یہ وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں انٹی نائیٹی فور سے اس کے بعد یہ پھر ایک سو بائیس ہو گیا تھا تو ان کے صاحب زادے وہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں تو اب یہاں پہ سو بائیس ہیملی میں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اچھی ان کا ایک اثر و سوخ ہے بارل ٹاؤن اور گلبرد کی سائٹس پہ ان کا ایک سوشل تعلق بھی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس ہلکے میں کمپین کرتی ہے لیکن یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہے سیاسی لحاظ سے ہلکے کا جو چناؤ کیا گیا اس ہلکے میں الام اقبال ٹاؤن ہے جو کہ میڈر کلاس کا علاقہ ہے اس کے بعد اس ہلکے میں جو ہے وہ گارڈن ٹاؤن ہے جو کہ عمیر لوگوں کا علاقہ ہے مارنل ٹاؤن ہے عمیر لوگوں کا علاقہ ہے گلبرگ ہے جو عمیر لوگوں کا علاقہ ہے وہاں ایک دو جیسے مکہ کالونڈی ہے بدینہ کالونڈی ہے اس ٹائم کی لوڈ میڈر کلاس کی ورکے کلاس کے علاقے بھی ہیں لیکن زیادہ یہ جو ہلکا ہے یہاں پہ آہ اپر میڈر کلاس اور عمیر لوگ رہتے ہیں اور یہاں یہ تحریکے دو دفعہ سے یہ انتیس سو نوے سے لے کے دو ہزار اور آٹھ تک کے الیکشن میں مسلم لیگ نور یہاں سے مسلسل کا ویاب ہوتی آئی لیکن دو ہزار تیرہ میں اس یہ جو مسلم لیگ نور کا قلعہ تھا اس میں شگاف ڈالا تحریک کے انصاف نے شفقت محمود دو ہزار تیرہ میں بھی جیتے انہوں نے خاجہ احمد حسان کو اور آیا نور لیگ کے اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں دو ہزار اٹھارہ میں پھر انہوں نے خاجہ احمد حسان کو اور آیا اور نیچے کی دونوں سوائی اسیمبلی کی سیٹیں ایک جو ہے محمود الرشید جیتے تھے اور دوسرے جو ہیں وہ ڈاکٹر مراد راس جیتے تھے دونوں سوائی وزیر بھی بنے پنجاب کی جو حکومت تھی تحریک انصاف کی اس کے پیپس پارٹی کے چین مین جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اس ہلکے سے الیکشن میں اترے اس ہلکے سے الیکشن میں حصہ لیں میرے تزدیک یہ ایک سیاسی طور پر بہت غلط فیصلہ ہے اس کا پارٹی کو فائدہ ہونے کی وجہ الٹا نقصان ہوگا انیس سو اٹھاسی میں محترم بینزیر بھٹو شہید نے ہلکہ انہیں نائٹی فور سے الیکشن لڑا تھا جو بعد میں انیس سو بائیس ہو گیا پھر وہ آہ مزید تقسیب ہو گیا وہاں سے جو ریلوے کا علاقہ بھی ہے گڑی شاؤ اور باقی علاقے بھی اس کے اندر آتے ہیں وہاں سے محترم بینزیر بھٹو شہید نے جو ہے بیاں عمر حیات مسلمک دودھ کے عبیدوار تھے ان کو شکست دی تھی لیکن بائی الیکشن میں پاکستان پیپس پارٹی ہار گئی تھی اس کے بعد پھر بھٹو فیملی کے کسی فرد نے الیکشن نہیں لڑا لاہور سے تو اب اتنے طویل عرصے کے بعد اگر کوئی شخصیت جو ہے بھٹو فیملی کی وہ لاہور سے الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی تو کم از کم بہت سوچ سمجھ کے پورا ہوم ورگ کر کے پھر جو ہے وہ اس حلقے کا انتخاب ہونا چاہیے تھا میں اس طرح کی گلتی پاکستان پیپس پارٹی نے کی قیادت نے کی تھی دو ہزارت اٹھارہ میں بھی جب بغیر تیاری کے ان کو بالا کٹ کا جو ہلکہ ہے وہاں سے بدان میں اتار دیا گیا اور چیئرمن جو ہے بلاول بھٹو زرداری وہ تحریکیں صاف کے کارکن سے الیکشن ہار گئے تھے اٹھتیس ہزار ووٹ کی لیڈ سے تو الیکشن نہیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیانواز شریف بھی مختلف ہلکوں سے لڑتے رہے جیتے رہے ہیں ہارتے رہے ہیں اور عمران خان بھی لڑتے رہے ہیں ہارتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ بری طرح سے ہارتے ہیں اور ایک بڑی لیڈ سے ہارتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے پھر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں پھر جو پارٹی کی ساکھ ہے وہ اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں تو پھر کارکنوں میں اور زیادہ بددل ہی پھیلتی ہے کہ ہم لاہون میں کچھ نہیں کر سکتے چیئرمن بلاول بھٹو کو لڑا کے دیکھ لیا ہے تو اس کا اگر اچھا نتیجہ نہیں آیا تو پھر کون یہاں پہ کیا کرے گا تو اس کی بجائے اگر سوچ سمجھ کے اور کر کے پچھلے پانچ سال دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کے بعد پاکستر پیپس پارٹی کی قیادت بیٹھتی فیصلہ کرتی کوئی ہلکا چندتی پانچ سال اس پہ لگاتی پانچ سال کیپین کرتے آفیسز بناتے کارکنوں کو متحرک کرتے لوگوں کے ساتھ رابطے کرتے اور ایک پولیٹیکل کیپین بناتے بلاول بھٹو زداری صاحب کے لیے یہ کچھ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے پاکستر پیپس پارٹی کی قیادت کا اس کا بڑا برا امپیکٹ آئے گا پارٹی قیادت جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ ان کو اسے الیکشن لڑتی ہے تاکہ وہ جیت سکے اور یہ ثابت کر سکے کہ پاکستر پیپس پارٹی جو ہے وہ ابھی بھی مقبول جماعت ہیں ابھی بھی اس کی جڑے موجود ہیں ہمام میں لیکن اگر اچھا نتیجہ نہیں آئے گا اور میں پچیس تیس ہزار ووٹ ہی لے پاتی ہے پاکستر پیپس پارٹیز ہلکے سے تو پھر یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پارٹی کے لیے جو اس کی ریوائیول کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو دھچکہ لگے گا تو یہ میرے خیال سے یہ یہاں پہ کم از کم یہ اس بات کو کسیڈر کیا جانا چاہیے تھا کہ ہلکہ چنا جاتا اس پہ کام کیا جاتا کیمپین ہوتی میند کی جاتی اپنا ایک نیٹ ورک بنایا جاتا تنظیم مضبوط کی جاتی اس ہلکے میں اس تنظیم کے ذریعے پھر الیکشن لڑا جاتا اب جو ہے وہ پیسے کے ذریعے الیکشن لڑنے کی کوشش کی جائے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بہت اچھا نتیجہ یہ ہلکے سے خاص طور پیس ہلکے سے کوئی بہت اچھا نتیجہ نکلے گا تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا لیکن میں نے ذریعہ یہ کوئی اچھا یا درست فیصلہ نہیں ہے آج کے لیے اتنے ہی بہت شکریہ